تاکہ اللہ رب العصر نور کے تمام درگوں پر ہدا دے گے مومن اپنے رب کا اس طرح دینار کرے گے جس طرح تم جون دینار کے جان کا دینار کرتے گے اس طرح احمد ایمان اپنے رب کا دینار کرے گے جنت کے اندر اللہ رب العصر ساتھ سے بڑا ایرام و جنت پر یہ رکھے گے کہ اللہ رب العصر اپنا صاحب کے جے عطا کرے گے کہ اپنے رضا مندی کے بعد اللہ رب جس طرح اپنا دینار ہمیں کی باتی کو تو پائیں گے ہمارکی صدی تعریفات مستال کے کائنات مالکہ رضا سما کے لیے بکوری کائنات کا خالق مالک اکیلہی مدبر العمر ہے وہ ذات مقدسہ مزہرا کہ جن میرے رب العزد امیم رحمت اللہ علیہ وآلہ 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ یہ جن کے ذریعے سے رب کائنات نے اہل کے کائنات کی ہدایت اور علم وآلہ 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 صدیوں وآلہ 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 میں بہتنے والے پتا رشیر میری اسلامی وآن کیوائیں اور بہتنے تھے آج میں اس علمانوآب حضرات کے سامنے گوشتہ کرنے والا ہوں وہ ہیں اہلی ایمان کے لیے جنت میں کیا گیا انعامات ہیں جو عید کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پر رمہ میں دلاغت کی ہے اس میں اللہ رب العزت اہل جنت اور جنت کا تعارف کروا رہے ہیں کہ ہماری جنت جو ہم نے مومنین کے لئے تیار کی ہے وہ جنت کیسی جنت ہے اور جو اس جنت کے اندر داخل ہوں گے وہ لوگ کیسے لوگ ہوں گے کون لوگ ہیں جو اس جنت کے حق دار ہیں اور وہ اپنی زندگی اس جنت کے اندر کیسے گزاریں گے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المتقین فی جنت وعیون کہ بے شک پرلیس کار لوگ متقی اللہ سے ڈرنے والے اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ وہی باغات کے اندر ہوں گے چشموں کے اندر ہوں گے اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اس دن ان سے کہا جائے گا کہ امن و سلامتی کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ ان باغات کے اندر داخل ہو جاؤ ان چشموں والی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ وہ جنت جس کے نیچے سے شہد کی نہریں بہر ہی ہیں وہ جنت جس کے نیچے سے دودھ کی نہریں بہر ہی ہوں گی اللہ رب العزت اس دن جنتیوں کو کہیں گے ان متقی اور پرہرزگانوں کو کہیں گے اُدْقُلُوہا بِسَلَامٍ آمِنِينَ کہ اس جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ سکون اور اعتمینات کے ساتھ اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَلَا زَعَلَا رَابِ سُدُورِهِمْ مِنْ بِلِّنْ اِخْوَانَنَ عَلَا سُدُورِمْ مُتَقَابِلِنْ کہ اس دن ان کے دلوں کے اندر جو کینا بُبَز حسد جیسی بیواریوں ہوں گی ہم ان بیواریوں کو نکال بہر بھیٹیں گے اور وہ بھائی 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 آئیک ایک دوسرے کے سامنے تختہ نشین ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بالا کھانوں میں بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے بالا نشینوں میں بیٹھے ہوں گے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بنگا وہ ایک دوسرے کے سامنے تختہ نشین ہوں گے اور اللہ خلصت آگے فرماتے ہیں لا يَوَصُّهُمْ فِيهَا نَصَبُنْ وَاَهُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ کہ اس دن وہ لوگ اس جنت کی اندر جب چلے جائیں گے پھر وہاں ان کو اسی قسم کی بریشانے میں ہم ہوگی اور اسی طرح اپن کو پھر اس جنت سے باہر مکانا بھی نہیں ہو جائے گا وہ ہمیشہ جب جنت کی اندر چلے جائیں گے پھر ہمیشہ ہمیشہ اسی جنت کی اندر رہیں گے جو ان کی زندگی عبدی زندگی ہوگی وہ اسی جنت کی اندر گزاریں گے ویسے تو اللہ حب و عزت کا ہمارے لیے سب سے بڑا دن آب یہ ہی ہوگا کہ اللہ حب و عزت ہمیں امن و سلامتی کے ساتھ اپنی جنت کی اندر داخل ہی کرتے ہیں یہی ہمارے لیے سب سے بڑا دن آب اللہ حب و عزت کا ہوگا مگر اللہ حب و عزت اپنے بادوں کے مطابق جو اللہ حب و عزت نے انسانوں کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ اہلِ ایمان کے ساتھ کیے ہیں اللہ حب و عزت ان کو یہ عزاز ہی دور پر اللہ حب و عزت انہیں انہام آسے نوازیں گے اپنی جنت کے اندر تو انہیں ساتھ سے دہنا جو انہام اللہ حب و عزت اہلِ ایمان کے اوپر جنت کے اندر کریں گے وہ ہے کہ اہلِ ایمان کے لیے جنت میں درہ درہ کے کھانے اور ان کے لیے مشروع ہوں گے جنت کے اندر ایسے کھانے موجود ہوں گے کہ جو انہیں جب بھی وہ خواہش کریں گے تمنہ کریں گے وہ کھانے وہ مشروع ہوں وہ ان کے سامنے حاصل کر دیئے جائیں گے اللہ حب و عزت قلامِ پاک میں فرماتے ہیں یَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاتِحَدٍ آمِنِينَ کہ جنت ہی جنت کے اندر کھانوں کو ہر قسم کے کھانے جو بھی وہ چاہیں گے ان کو امن و اتمینات کے ساتھ منگوائیں گے اور بیٹھ کر پیش و عشرت کے ساتھ ان کھانوں کو مرش بنوائیں گے جنت کے اندر جب جنت ہی یہ خواہش کریں گے ہمارے لیے کھانے کے لیے دھولان چیز ہونی چاہیے تو اللہ حب و عزت کی طرف سے وہ کھانے ان کے سامنے حاصل ہوں گے جب وہ چاہیں گے کہ ہمارے سامنے ہمارا دل جا رہا ہے کہ قسمہ قسم کے مشروع کھانے پینے مشروع کو ہمارے سامنے حاصل کیا جائیں تو اللہ حب و عزت کی طرف سے ان کی خواہش کو پورا کیا جائے گا ان کی تمنہ کو پورا کیا جائے گا ان کے سامنے ان کھانوں کو ان مشروع کو اللہ کی طرف سے حاصل کیا جائے گا وہ ایش و اشرت کی زندگی اس جنت کی اندر گزاریں گے اجمینات کے ساتھ بیٹھ کر کھانو کو اور مشروع دونے اس فرمائیں گے یہ اہل جنت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے بڑا اعام ہے جو اللہ رب العزت اہل جنت کے اوپر کریں گے اور حدیث میں آتا ہے سیدنا جانب رضی اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت کی اندر کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی لیکن ان کو قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی جنت کی اندر کھائا بھی جائے گا پیا بھی جائے گا لیکن وہاں پر قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی کسی کے ناک سے ریزش نہیں نکلے گی وہاں پر نزلہ سے کام نہیں ہوگا کسی کو تند رستی کے ساتھ اس جنت کے اندر اللہ کی جنت کے اندر یہ مومنین رہیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کھانا ہوگا یہ حضم کیسے ہوگا ایک ڈکار آئے گا اور اسی ایک ڈکار کے ساتھ یہ کھانا سارے کا سارا ان کا حضم ہو جائے گا وہ کھانی پیٹھ ہو جائیں گے اسی طرح جب وہ مومنین کھانا کھائیں گے مشروعات پیئے گے ایک ڈکار کے ساتھ وہ سارے کا سارا ان کا کھانا وہ سارے کے سارے ان کے مشروع وہ حضم ہو جائیں گے وہ تندرست ہو جائیں گے ان کے بیٹھ خالی ہو جائیں گے جو اللہ رب العزت کی طرف سے انہامات ہیں اور مومنین کے لیے جو اس کائنات کے اوپر رہتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتے رہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک آمار کرتے رہے ساری زندگی انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا متقی بنے پر بیزگار باتے رہے اللہ رب العزت کے لیے جنت میں ایسے ایسے انہامات رکھیں گے کہ انسان ان کو سوچ بھی نہیں سکتا اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا پسینہ جو ہوگا وہ مشک کی طرح خوشبودار ان کا پسینہ ہوگا ان کے پسینے سے خوشبو آ رہی ہوگی اور سانس چلنے کی طرح اللہ رب العزت ان کے جسموں کے اندر تکبیرات کا تشفیحات کو اپنے ذکر کو اللہ رب العزت ان کے جسم کے اندر اس طرح ڈال دیں گے جس طرح انسان کے جسم کے اندر سانس چلتی ہے اس طرح انسان کے دل کے اندر انسان کے جسم کے اندر تشفیحات اور تکبیرات جاتی رہیں گی انسان کے اندر سے اللہ رب العزت کی تشفیحات کی اللہ رب العزت کی تکبیرات کی آوازیں آتی رہیں گی یہ انسان جنت کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ذکر کرتا وہ ان سے آئی ہے یہ پہلا انعام ہے اہلِ جنت کے لئے اہلِ ایمان کے لئے جو اللہ حضرت جنت کے اندر انہیں عطا فرمائیں گے دوسرا انعام جو اللہ حضرت جنت کے اندر دیں گے وہ ہے کہ ایسی لازوال نیمتے ہیں ان جنتیوں کو ان اہلِ ایمان کو عطا کی جائیں گے کہ نہ تو ان کے بارے میں آج تک کسی گام میں سنا ہوگا نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا ہوگا اللہ حضرت قرامِ بار میں فرماتے ہیں فَلَا تَعْرَمُ نَفْسُ مَا اُفْتِيَنَهُمْ مِن بُرْرَدِ اَحْيُنِ جَزَاءً بِمَا قَانْ يَعْمَلُونَ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نفس نہیں یادتا کوئی بھی جانتا کوئی بھی انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈر کے لئے اللہ حضرت نے ان کے عملوں کے بدلے میں جنت کے لئے ان کے لئے کیا کیا سمان چھپا کر رکھا ہے کیا کیا سمان اللہ حضرت نے ان کے لئے چھپا کر رکھا ہے جو ان کو اطمینات بخشے گا جو ان کو سکون بخشے گا جو ان کی آنکھوں کی گھنڈر ہوگا یہ انسان کوئی بھی نہیں جانتا اللہ حضرت نے کہ وہ کائنات کے اوپر رہتے ہوئے جو نیک آمار کرتا رہا ہے اللہ حضرت نے ان کے بدلے میں جنت کے انتر ان کے لئے کیا سمان چھپا کر رکھا ہے کوئی انسان نہیں جانتا اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابو حرانہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راہی ہیں امام کائنات علام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب کا اران اس بات کو اشار کروارہ رہے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیت بندوں کے لیے جنت کی اندر ایسی لا سوال نیمتوں نیمتوں کو تیار کر رکھتا ہے کہ نہ تو آج تک دنیا کے اندر کسی آنکھ میں اور نیمتوں کو دیکھا ہوگا نہ کسی کار میں ان کو سنا ہوگا ان کے بارے میں کوئی بات سنی ہوگی اور نہ ہی کسی انسان کے دل کے اندر ان نیمتوں کے بارے میں خیرار دیا ہے آج ہم سوچ رہے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کی جنت میں نیمتیں ایسی ہوں گی ایسی نیمتیں ہوں گی حدیث کی روشنی میں ہم اپنے خیالات میں جاتے ہیں کہ اللہ کی جنت میں ہمارے لئے کیا کیا انعابات ہوں گے کیسی نیمتیں اللہ رب العصد کی ہوگی لیکن اللہ کی قسم اس کائنات کے اوپر اللہ رب العصد کی جتنی بھی نیمتیں ہیں یہ بھی نیمتیں اللہ رب العصد کی طرف سے ہیں ان تمام نیمتوں کو یکٹا کا لیا جائے اور جنت کی ایک نیمت کا یہ نیمتیں تمام نیمتیں ملکر مقابلہ نہیں کر سکتے ایسی لا سوال نیمتیں جو اللہ رب العصد کا القیابت کے دن اپنی جنت کی اندر اہل ایمان کے لئے ان کے لئے اللہ نے دیار کوayan کر رکھی ہے جو اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن اپنی جنت میں اعضاب کرنے گا آج ہم جو بھی سوچ رہے ہیں اس بھیcierمہ بارے میں ان عامات کے بارے میں جو بھی ہم سوچنے کل قیامت کے دن وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں ہوگا ہمارے دل کے اندر ان نیمتوں کے بیانے میں غیال آئی نہیں سکتا ہم جو بھی کرنے گا اللہ رب العزت نے ایسی لا زوال نمطیں ہمارے لئے دہریار کرتا och یہ دوسرا عنام تھا اللہ رب العزت جنت کے اندر لا زوال نمطوں سے انسانوں کو اہلِ ایمان کو نوازیں تیسرا عنام جو اللہ رب العزت اہلِ ایمان کے لئے تیار کیا ہوا ہے اپنی جنت کے اندر اہلِ ایمان کو اللہ رب العزت تیسرا عنام کیا دیں گے کہ اہلے جنت جنت کے اندر بلند بالا نشیروں میں ہوں گے بلند مقامات کے اوپر اللہ رب العزت ان کو فائز کرے گی بلند بالا نشیروں میں بالا خانوں کے اندر جنت کے اندر اللہ رب العزت کی جنت کے اندر اہلے ایمان کو جگہ دی جائے گی وہاں پہ بیٹھے ہوں گے سکون کے ساتھ اتمیران کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَن وَآمِنُ السَّالِ اِمَان قَالَ اللَّهُمْ جَلْ نَعْدُ الْفِرْدَوْسِنُ وَرْزُورَ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شاک بولو جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا جو ایمان لے کا لائے اللہ اس کے رسول پر جنہوں نے ایمان لائے وہ اہلِ ایمان ہیں مومنین مل چکے ہیں مومنین کے ساتھ کی اتر شمال ہو چکے ہیں وہ نیت آوگان کرتے ہیں دنیا کی اتر رہتے ہوئے پریشانیاں بھی آتی ہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے ہر حال میں وہ سکون میں نہیں رہتے ان کے اوپر انتہانات بھی ڈالے جاتے ہیں اس کے باوجود چاہے ان کے اوپر خوشی ہو چاہے وہ کمی کے کام کے اندر ہو کام ہو یا خوشی ہو ہر حال میں وہ اپنے رب کو رازی کرتے ہیں اپنے رب کو رازی کرنے کے لیے نیک احوال کرتے ہیں اور پھر کل قیامت کے لیے ان کے لیے کیا ہوگا کال قیامت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت الفردوس کو دیار کر رکھا ہے جہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایمان کو ٹھہرانا ہو کہ ان کا مقام ہوگا جنت کے اندر کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی جنت کے اندر جنت الفردوس جو سم سے عالی جنت ہے اس جنت کا اللہ رب العزت ان کے لیے ایمان کو حالیس بنے گا جناب اپو برادہ رضی اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ امام کائنار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ہی جنت کے اندر اپنے سے بلانتر درجے والے لوگوں کو اپنے سے بلانتر درجے والے بانہ نشینوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرقوں مدرب کے افق پر چمکدار ستارے کو دیکھتے ہو اس طرح جنت کے اندر وہ لوگ جو نیچے درجے میں ہوں گے جو نیچے بانہ کانوں میں ہوں گے وہ اپنے سے بلانتر لوگوں کو اس طرح دیکھ رہے ہوں گے جس طرح تم چاند کو ستاروں کو چمکتا ہوا آسمانوں کے اوپر دیکھتے ہو اس طرح اللہ رب العصر یہ بالانشینوں کے اندر بیٹھے ہوئے اپنے سے بلانتر لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فضیلت یہ ان کے اندر درمیانی فاصلہ یہ ان کا باہمی تحلق وہ اس وجہ سے ہوگا کہ وہ لوگ جو ان سے بڑھ کر میر آمال کیا کرتے تھے جو ان سے بڑھ کر میر تھے جو متقی تھے پریزگار تھے جنہوں نے کمی اللہ کی ناظرمانی نہیں کی تھی تو اللہ حرمت العزت ان کو درجات کی وجہ سے ان کے درجات بھی دھولت کر دیئے ہیں جنت کے اندر جو تھوڑا تھا جو اپنے آمال کے اندر کم تھا جو اپنے ایمان کے اندر دنیا میں کم تھا اس کا درجہ کم ہوگا جو جتنا ہی زیادہ اپنے ایمان کے اندر زیادہ ہوگا اللہ حرمت العزت کا قیامت قدر اس کا درجہ بھی سب سے بلند رکھیں گے صحابہ عمران رضواللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سواد کر دیں امام کائنات ہمیں بتائیں یہ تو جو بلند کو کام ہے بلند درجات ہیں یہ تو انبیاء علیہ وآلہ وسلم کو ہی ان کو ہی حاصل ہوں گے کیونکہ اس کائنات کے اوپر سب سے نیک اور پارسہ ہسنیاں وہ تو انبیاء علیہ وآلہ وسلم کی ہیں دوسرے لوگ عام لوگ تو ان تک پہنچ بھی نہیں سکتے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھائی کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اللہ کی قسم وہ لوگ میں درجات کے اوپر فائض ہوں گے جنہوں نے اللہ کے اوپر ایمان habil shots اور اپنے بیگمبر کی دخوانی کی انہوں نے اللہ پر ایمان لیا وہ اپنے بیگمبر پر ایمان لے کر آئے اللہ کی قسم وہ بھی لوگ ان مقامات کے اوپر فائض ہوں گے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے سامانے ہوں گے انبیاء علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں ان لوگوں بھی جبا ملے گی جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے جنہوں نے یا اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئے اور اپنے پیغمبر کی تصدیق کرتے رہے کہ یہ پیغمبر اللہ رب العزت کی طرف سے رجاب ہوا اللہ کا رسول ہے اللہ کا نبی ہے ہمیں ہمارا دین سکھلانے کے لیے اس کائنات کے اوپر آیا ہے جنہوں نے ان مشکلات کو برداشت کیا ہوگا وہ بھی اس مقام کو حاصل کرنی یہ عام لوگ نہیں ہیں یہ اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندگی یہ اللہ رب العزت کے پسند دیدہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت اپنی جنت کے اندر انبیاء علیہ instagram کا ساتھ مصیر کرنے یہ انبیاء علیہ السلام کا ساتھ ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی انبیاء علیہ السلام کا ساتھ مصیر کرنے چوتیہ انعام جو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے جنت میں رکھا ہے وہ ہے کہ جنت میں اہل ایمان کے لیے ایک جمعہ بزار ہوں گا جمعہ بزار اللہ رب العصد اہلِ ایمان کے لئے جنت کے اندر قائم کریں گے ایمانِ کائنا جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّةِ سُوْكَنْ يَقْتُونَهَا قُلَّ جُمْحَدِمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت کے اندر ایک بزار ہوگا اس بزار کے اندر اہلِ ایمان اور اہلِ جنت ہر جمعہ کو آیا کریں گے اور جمعہ بلدی شمال کی طرف سے ایک ہوا چلا کریں گے وہ ہوا ان کے کپڑوں کے اور ان کے چہروں کے اندر خوشبو کو بکیہ دیا کر دے گی وہ ہوا چوائے گی ان کے چہروں کو در اتازہ کر دیا کریں گے ان کے کپڑوں کو ساف سترہ کر دیا کریں گے اور ان کے چہرے در اتازہ ہو جایا کریں گے اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ لوگ اہلِ جنت گھروں میں واپس آیا کریں گے تو ان کے گھر والے کیا کریں گے وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم تمہارے حسن و جمعہ کی اندر پہلے سے زیادہ وہ اللہ رب العزت نے اضافہ کر دیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ کی قسم ہمارے جانے کے بعد تمہارے حسن و جمعہ کی اندر بھی اللہ رب العزت نے اضافہ کر دیا ہے تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے گو یہ آپ اندازہ لگانے ہیں کہ ہر جمعہ کو اللہ رب العزت اہلِ ایمان کو پہلے سے زیادہ خوبصورت بنائیں گے ان کے گھر والوں کو بھی اور ان کو بھی یہ سب سے بڑا اللہ رب العزت کا انعام ہے اہلِ ایمان کے لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جنت کی اندر جب ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت ان کو کتنا پارسا بنائیں گے کتنا ساتھ سترہ اللہ رب العزت کا قیامت کے دن جنت میں اپنے اہلِ ایمان کو رکھیں گے پانچ میں نمبر پر جو پانچوانی نعام اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کے لیے ارتفاع ہے وہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اہلِ ایمان کی اہلِ ایمان کے لیے جنت پہندر اللہ رب العزت کی رضا منتی حاصل ہو امام کائنا جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا ابی سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ ان کو حدیث پاک کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت جنتیوں سے سواد کریں گے اللہ رب العزت جنتیوں کو فکاریں گے کہ اے جنتیوں وہ جنتی کہیں گے اللہ ہم حاصل ہیں اے ہمارے رب ہم تو حاصل ہیں تمام کسر کی خیر و سعادت وہ تمہارے ہاتھوں میں ہے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے جنتیوں مجھے بتاؤ تم مجھ سے راضی بھی ہو یا نہیں تو جنتی کہیں گے اللہ ہم بھلا کیوں نہیں تم سے راضی ہو سکتے اللہ جی ہم تم سے کیوں راضی نہیں ہو سکتے تم نے تو ہمارے جہروں پروشن کیا تم نے ہمیں اپنی جنت کے اللہ داخل دیا اللہ اس سے بڑھو اور ہمیں کیا چاہیے اللہ جی ہم تو تمہارے ساتھ راضی ہیں تو اللہ رب العزت کہیں گے اے اہلِ ایمان اے اہلِ جنت جاؤ اگر تم جاؤ تو میں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں افضل چیز ادا کروں تو اللہ رب العزت کو جنتی بہنگی اللہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے اس سے بھی افضل چیز کوئی ہے تو ہمیں ادا کریں تو اللہ رب العزت کہیں گے ہاں میرے پاس اس سے بھی افضل چیز تمہارے لیے ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کبھی نراز نہیں ہوں گا میری رضا مندی وہ تمہارے اوپر نافذ ہو چکی ہے آج کے بعد میں رب تمہارے ساتھ کبھی بھی نراز نہیں ہوں گا میں برکر دیگان تمہارے ساتھ کبھی بھی نراز نہیں ہوں گا تمہارے ساتھ ہمیشہ اب راضی رہوں گا تمہارے اوپر کا خوش ہوں اگر تم میرے اوپر راضی ہو تو میں رب بھی تمہارے اوپر راضی ہوں اب جنت میں جت کا جن رہے ہوگے ساری زندگی یہ عبدی زندگی ہے کہ جہاں سے آپ تم نے کہیں بھی نہیں جانا ہمیشہ میں تمہارے اوپر راضی رہوں گا تمہارے اوپر کبھی بھی اپنا غصب ناظر نہیں یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام وہ اہلِ جنت کے لیے اور اہلِ ایمان کے لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی وضا مندی کا ساتھ اہلِ ایمان کو عطا کریں اور سب سے بڑا انعام جو اہلِ ایمان کے لیے ہوگا جنت کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اہلِ جنت کو اپنا دیدار کروائیں گے اہلِ جنت کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروائیں گے ایمانِ کائناہ جنابِ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرتِ سحیاء رسول اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جب جنت ہی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان سے سوال کریں گے اے جنتیوں مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے خوش ہو جا نہیں تو یہ جنتی کہیں گے اللہ ہم تو تمہارے ساتھ راضی ہیں اللہ اس سے بڑھ کر اور انعام کیا ہو سکتا رہے اللہ پوچھیں گے اگر اور بھی کوئی چیز چاہتی ہو تو وہ بھو اس سے بات ہو میں تمہیں ادا کروں یہ جنتی کہیں گے اللہ یہ تیری رضا سے بڑھ کر اور کیا ہمیں جاتے ہیں اللہ تو نے ہمیں اپنی جنت کے اندر ڈامل کر دیا تھا یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے کیا اللہ تو نے اپنی جہنم سے ہمیں بچا کر جہنم کی دہتی ہوئی آنکھ سے بچا کر ہمیں اپنی جنت کی سلام کی باری جنت کے اندر داہل کر دیا اللہ یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے اللہ تو نے جنت کے اندر آنے کے بعد اپنی رضا کا ساکھی فکیت ہمیں ادا کیا تھا اللہ یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے تو رب کائنات اس وقت امانِ کائنام نے فرمایا کہ اللہ رب العصر نور کے تمام پرکوں کو ہٹا دیں گے مومن اپنے رب کا اس طرح دیدار کریں گے جس طرح تم چون میران کے چاند کا دیدار کرتے گے اس طرح احمد امان اپنے رب کا دیدار کریں گے جتنے کے اندر اللہ رب العصر سب سے بڑا ارام و جتنے کے لئے یہ رکھے گے کہ اللہ رب العصر اپنا ساتھی فکر یہ عطا کریں گے کہ اپنے رضا مندی کے بعد اللہ رب العصر اپنا دیدار ہمیں ایمانیوں کو پائیں گے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم گناہگار ہیں ہم خطاگار ہیں سیاہکار ہیں اللہ اپنے جنت میں ہمیں اپنا دیدار مصیف فکراتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر اور دل میں آمد نہیں ہوگا ہم دنیا میں رہ کر جتنے بھی گناہ کرتے ہیں لیکن حیدو اور خفور و تعہیم ہیں وہ ہمارے اوپر ہمارا پروردگار رہن کرنے والا ہے وہ ہمارا پروردگار ہمارے اوپر اتنا رہن کرنے والا ہے کہ اللہ رب العصر کسی کو بھی کسی مسلمان کو کسرے ایماندار کو بھی اپنی جہنم کے اندر جلتا ہوا پسند نہیں کرتے ہیں اللہ رب العصر یہی چاہتے ہیں کہ میرے دوام کے دوام بندے وہ میری جنت میں اندر آ جائیں کیونکہ یہ جنت اللہ رب العصر نے بنائی ہی مہد ایمان کے لیے ہے وہ لوگ جو اللہ رب العصر کے ساتھ شرق نہیں کرتے ہیں جو اللہ رب العصر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہراتے اللہ رب العصر ان کو کل قیامت کے دن اپنی جنت کے اندر داخلہ نصیر فرمائیں گے اور جب وہ اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العصر ان کے اوپر یہ انعامات کریں گے کہ اللہ رب العصر ان بندوں کے لیے قسمہ قسم کے کھانے تیار کیے ہوں گے جو انہیں ہر وقت ہر جمعہ پر جمعہ جائیں گے اللہ کو بکاریں گے اپنے ان کھانوں کی خواہش کریں گے وہ اللہ رب العصر ان کے لیے کھانے مہیا کرتیں گے وہ ان کے لیے مشروع مہیا کرتیں گے جب وہ چاہیں گے کہ ہمیں اب ہم پراغندہ ہو چکے ہیں ہمیں صاف سترہ کیا جائے تو اللہ رب العصر ان کو جمعہ بزار ملے جا کر ان بندوں کے لیے ان کو صاف سترہ کریں گے ہوا کے ذریعے ان کے کپڑوں کو ساف کیا جائے گا ان کے جہروں کو جو ہے دھویا جائے گا ان کو ساتھ کیا جائے گا ان کے اندر سے خوشبو آئے گی یہ کیا بڑی بات ہے کہ ہم وہاں پہ ہوں گے ہمارے پسیلوں سے بھی خوشبو آ رہی ہوگی ہم اللہ رب العزت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے بھی اللہ کی رضا وہ بھی ہمارے اوپر نازل ہوگی یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے یہ انہی کے لئے ہے جو اللہ رب العزت کو اس کائنات کے اوپر رہتے ہوئے اسی دوسرے کو اللہ کا شریک نہیں دہتے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے وہ ہر حال میں اپنا ہر کچھ اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کے لئے دعا ہے اللہ ہی ان کے لئے پروردگار ہے مشکل کشاہ ہے قائد ترواہ ہے یہ سبھی کچھ اس کے لئے ہوگا جو اللہ رب العزت کو اس کائنات کے اوپر رہتے ہوئے رازی کرے گا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں دہرائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اہلِ ایمان کی سخت میں شامل کر کے اپنی جنت کا داخلہ مسئلہ فرما دے آمین آخر دعوان الحمدللہ